مرشید اکرام اعزام و محترم سامائی پسے پردازمات فرمارا عزت محب خواتین اور خصوصا نوجوانوں نے مہتبیا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ساری تعریف اور ساری پاکی اسی خدا زجل کے لئے سزاوار ہے جو اس کائنات کا مالک ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے وہ خدا جس کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ شہ جو عقل کی خید میں آ جائے وہ خدا نہیں جو عقلوں کی خید سفار ہے جس کے فضل کی تعلق سے کہا گیا کہ اگر فضل جو مگنی جبے 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 اگر عدل ممگنی موے 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 یعنی اگر وہ جو کی دانے کے معنی فضل کر دے تو جیو 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 اور اگر سر کے بال کے معنی ندل یعنی انصاف کر دے تو مرو 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 ان خدا کے عاشقوں کے سردار ان خدا کے طالبوں کے سردار جنہوں نے ان کو دیکھا انہوں نے اس کو دیکھتر کہا کہ جیتے تارے رین کے ایتے دھہری مجھا دھڑکنگن سر سولی تو ہی نہ تجھی تجھ جا جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنے میرے دشمن ہو جائے میرے دھڑ کو سولی پر لڑکا دیا جائے اور میرے سر کو شہر کی حسار پر پھیک دیا جائے تو بھی اے میرے آقا اے میرے مالک میں تجھے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا ہزار و ضرور و سلام ہو و جائے تقلیق کائنات سردار الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محبت میں جن کے عشق میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود ملایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی کی آمد پر انسان کو شرق المخلوقات کا لقب دیا گیا انسان کو جو تاجے خلافت دیا گیا وہ آمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سبحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس زمین پر اپنے خانون کو نافذ کیا جس کو ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ خانون اعلیٰ ہے جو خول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان رسول سے اللہ کا خانون زمین پر نافذ ہو رہا ہے اس کی تاریخ اس زمین پر چودہ سو سال میں کسی نے اس طرح نہیں کی ملکائنات حضور میرا سید محمد جوانبوری مہدی ماؤدرہ ساتو تسلیم نے فرمایا فرمایا کہ شریعت بازف فنائے بشریعت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے واسطے خالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے واسطے اپنی بشریعت کو فنا کرنا ہوگا یہ کھارا وہ میٹھا وہ دول یہ نسدیک وہ پسند یہ ناپسند اپنی انا کو فنا کرنے کے بعد شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچو گے تو سوچو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ شریعت کو فنا کرنا ہوگا تو حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا جہاں پہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رانی فقد راہ الحق جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا وہ رتبہ تب ہی تو شاعر کہتا ہے کہ وہ رتبہ وہ شان ہے تیری مولا جس نے تجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا گر شرعی آداب نہ ہوتے مانے تیری صورت میں کون آیا کہتا ہے خلیفت اللہ امام القائنات حضرت مینہ سید محمد جوان پوری مہدی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد استی ہے اس دعوے کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں چودہ سو سال میں یہ خلیفت اللہ کی شان ہے جنہوں نے شریعت کو اس خوبی کے ساتھ زبان خلیفت اللہ اللہ تعالی کی طرف سے زبان مہدی امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہو رہا ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن داری جو یہ محمد مہدی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ کسی نے نہیں کی از آدم تا عیدم یہ مہدی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سمندروں کا سمندر ہے اس کو ایک پیالے میں یہ کہہ کر پیش کر دیا کہ شریعت بادست بنائے بشریعت کیوں نہ ہو وہ مععود ہے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک سے کیا وہ مععود ہے جن کا وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیا وہ مععود ہے جن کا وعدہ جن کا انتظار اس امت کی اولیاء اکرام کر کے آئے وہ مععود ہے وہ مہدی امام عضی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا انتظار میں اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کو دعاوں میں مہیندی اماؤ دیل سلام کو واسطہ دیتے آئے یہاں تک کہ جب مہیندی اماؤ دیل سلام کا انتظار استرار کو پہنچ گیا تو زمانہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگا کہ حرم جوئیہ در رامی پرستن فقیحہ دفتر رامی پرستن برقن پردان تمعلوم گردک کہ یارا دیگر رامی پرستن کعبے کو جانے والے حرم کو جانے والے ایک دروازے کی پرستش کرتے ہیں فقیحہ علماء دفتروں کی کتابوں کی پرستش میں لگے ہیں میرے مولا میرے خدا اس پردے کو ہٹا دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یارا تو کسی اور ہی کی پرستش کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ان آج وہاں بھری مراد کو امام مہیندی اماؤ دیل سلام کے سبقے میں پورا کیا 847 حجری چودہ جمعہ دلول کا دن پیر کے روز صبح صادق کے وقت حضرت سید عبداللہ اور بی بی آمنہ کے گھر میرہ سید محمد جوانپوری مہیندی اماؤ دیل سلام کی تشریف آوری ہوئی وہ مہیندی اماؤ دیل سلام جو اس دعوے کے ساتھ اس دنیا میں صفور فرمائے آج جو جوانپور سے آگے بڑے تو اس دعوے کے ساتھ مہیندی اماؤ دیل سلام آگے بڑے کہ بندے کا آنا خدا سے ملانا تزدیر سے بندہ بینائیے خدا مارا برائے دیدنے یار آفریدان ورنہ وجود اماؤ بچے کار آفریدان ہم کو خدا تعالیٰ نے اس کے دیدار کے لئے پیدا کیا ہے ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی یہ شان مہیندی اماؤ دیل سلام ہے دیکھئی جو میرے بعد مقررین کافی ہے کافی اہم تخاریر ہے لیکن ایک خاص مددے کے ساتھ جس مددے کو میں لے کر یہاں پر ٹھہراوا ہوں اس بات کو پیش کر کر اب بھی تخریر کو ختم کرتا ہوں اماؤ مہیندی اماؤ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت سیرت مہیندی اماؤ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کا عین ثبوت ہے اسی طرح سیرت خلیفت اللہ اماؤ مہیندی اماؤ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دلیل مہیندی اماؤ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کردار جو رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ پہمانہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہی پہمانہ وہی کردار خلیفت اللہ امام مہدی اماؤد رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اپنی بات پر آتے ہوئے سفیر کی اصل علمان پر آتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھیں جو امام مہدی اماؤد رسول اللہ علیہ وسلم میں جہاں پہ آپ نے موجودات بتائے تعلیمات کیا مہاں پہ سب سے اہم بات اہم نکتہ میرا سید محمد جو انپوری مہدی اماؤد رسول اللہ علیہ وسلم میں جو رکھا وہ شریعت یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری دیکھیں جے ایک خاص واقعی حساب جو اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہو آگے بڑھتا ہوں امام مہدی اماؤد رسول اللہ علیہ وسلم آپ جاتا ہوں بہت کم ہے امام مہدی اماؤد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھی جو ہے جو نماز میں جو ہے کچھ دیر سے آئے جبکہ ایک رکعت نماز کی چھوڑ گئے اس سے پہلے ایک باقی کو بیان کرتا ہوں ایک بات کو کشت جو ہوتا ہے یعنی آدمی کا دل کھلتا ہے کشت کہتے ہیں کھلنے جو جو کافی عبادت اور ریاضت کافی محنت اور مشقت کرنے کے بعد اس آدمی کے اوپر دل کھل جاتا ہے کشت ہوتا ہے اب یہ کشت ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو بہت مشقت کے ساتھ بہت محنت کے بعد ملتا ہے اب دیکھجئے لیکن شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے امام مہدی اماؤد رسول اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت ادا ہو رہی ہے ایک صحابی مہدی اماؤد ہے جو نظر مہدی اماؤد کے دفعیل میں اپنی عبادت اور ریاضت کے مشقت کے بعد جو ہیں جن کے اوپر کشت ہو چکا ہے وہ راتوں سے واقف ہیں جماعت کے نماز میں ایک رکعت یا دو رکعت کے بعد آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں اب شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے کہ جب امام جو ہے نماز کا پہلا رکعت پہلے نماز قدم ہونے پر جو ہے نماز کے آخری خائدے کا پہلا سلام پھیرے اور اس کے بعد دوسرے سلام کی آواز سننے پر یعنی دوسرے سلام کی آواز سننے پر جو ہے اس شخص کو اپنی نماز کے واسطے پوری کرنے کے لئے ٹھہرنا ہے جس کی جو ہے پہلے ایک یا دو رکعتیں چھوٹ چکی ہے تو شریعت کا یہ بات یعنی رکھ لیا آپ خاص کرو نوجوانوں سے میں بزارش کرتا ہوں کہ شریعت کا یہ حکم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز میں جو ہے وہ دیر سے آتا ہے اور اسے کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے تو وہ امام کے دونوں سجدوں سلاموں کا جو ہے آواز سننے کے بعد دوسرے سلام کی آواز سنے اور اس کے بعد تھیرے کیونکہ ممکن ہے پہلے سلام کے بعد امام کو سجد صحوبی ہو اور وہ جو ہے پھر سے سجدے پہ چلا جائے تو شریعت کا یہ حکم ہے اب امامانہ مہدی اماؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ صحابی جو نماز میں دیر سے آئے تھے امام صاحب نے پہلا سلام پھیرا وہ پھیڑتے ہی جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو گئے دوسرے سلام کا انتظار نہیں کیا نماز کے بعد امامانہ مہدی اماؤد علیہ السلام نے اور صحابی سے آپ نے سوال کیا کہ بھائی تم نے کس لیے امام کے دوسرے سلام کا انتظار نہ کیا اگر اسے سجدے صحوب ہوتا تو تمہیں واپس خیام سے سجدے میں آنا پڑتا تو اب صحابی کا جواب دیکھئے آپ نے فرمایا میراجی مجھے کشک کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ امام کے اوپر سجدے صحوب نہیں ہے امام نے کچھ غلطی نہیں کی ہے اسی لیے میں نے دوسرے سلام کا انتظار نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا تو صدق قرمان خلیفت اللہ امامانہ مہدی اماؤد علیہ السلام کے آپ نے فرمایا کہ بھائی خاک پڑے ایسے کشک پر جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کرتا خاک پڑے ایسے کشک پر اگر دوسرے ہوتے تو اس کشک کی بات پر جو ہے واہ واہ کرتے مدہ کرتے لیکن اسلام نے فرمایا کہ نہیں چاہیے ایسا کش نہیں چاہیے ایسی کرامت جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات داری نہیں کرتی یہ حقانیت ہے یہ مہدبیت کی حقانیت ہے یہ آخہ کا صدقہ ہے یہ خلیفت اللہ مہدی اماؤد علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعریف ہے کہ خاک پڑے ایسے کشک کے اوپر خاک پڑے ایسی کرامت کے اوپر جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات داری نہیں کرتی یقینا کشک کرامت بہت بڑی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے لیکن کشک کے اوپر کرامت کے اوپر سب سے بلندرین مقام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو خلیفت اللہ مہینی اماؤد علیہ السلام یہاں ہم سب کو تعلیم دی ایک چھوٹے سبات کے ساتھ کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھیں جاں مردائی داری میں تعلیم جو دی جاتی تھی کرامت چمت کا یہ بات ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بندقی میاں سیدن شہابتین شہابت رضی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں جو تعوین سے تھے ان کے پاس جو ہے ایک غیر مہدبی شخ جو ہے اس ارادے سے آیا کہ آخر مہدبیوں کے دائرے کو جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ کرامتیں وغیرہ ہوتی ہے یا نہیں ہے وہ آیا اور کچھ روز ٹھیرا رہا اس کے بعد جانے لگا مایوس جانے لگا جاتے وقت مرشیدِ آلہ دائرے کے اٹھارہ سو فخرا اکرام یادہ کی اٹھارہ سو فخرا اکرام ان کی جو ہے تمام کے تمام اپنے خاندن و حساس فیملیوں کے ساتھ ہیں اٹھارہ سو فخرا اکرام کو یہ دائرہ ہے تو وہ شخص یہ سوچ کر آیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ مہدے جوئے کے پاس کرامتیں کیا ہوگیں آیا اور جب جانے لگا کافی دن گزارا اس کے بعد جو ہے مایوس جانے لگا کیونکہ اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھی جاتے وقت جاتے وقت مرشیدِ آلہ نے اس جب سے بلایا اور تب جہے آپ نے ارادہ پوچھا کہ بھائی آپ کی اس ارادے سے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مرشیدِ آلہ میں بہت ہی امیدیں لے کر آیا تھا کہ مہدویوں کے دائرے میں کافی کشو کرامتیں ہوگی ہوا میں اڑنا پانی پر چلنا یہ چیزیں ہوگی لیکن بڑا مایوس جا رہا ہوں یہاں پر میں نے کچھ کرامت نہیں دیتی تو مرشیدِ آلہ بندگی میں سمجھ رہا ہوتی انشاءاللہ رضی اللہ وہ تمہیں جواب دیا کہ بھائی تم بات تو صحیح کر رہے ہو لیکن ایک بات مطلب کیا تم نے ان اٹھارہ سو فقراء اکرام میں کسی ایک فقیر کو بھی ایسا دیکھا ہے جس نے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کیا کیا تم نے کسی ایک فقیر کو بھی اتباعِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازاری نہیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا اس غیر مجھے میں نے کہا کہ ہاں مرشیدِ آلہ یہ بات تو ہے میں نے آپ کے ان سوام اٹھارہ سو خراء اکرام میں کسی ایک فقیر کو بھی جو ہے سنتِ رسول کے خلاف کرتا وہ عمل نہیں دیکھا تو مرشیدِ آلہ نے جواب کہ بھائی اس سے بڑی اور کیا کرام اصطفی ہے جو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی ہو اس سے بڑی اور کیا کرام اصطفی ہے یہ ہمارے مزرگوں کا عمل رہا ہے یہ وہ قوم ہے جن کے مزرگوں نے اپنی حقانیت اپنی حقانیت اپنی سچائی کو جو ہے کرامت کے ذریعے نہیں بتایا یہ وہ قوم ہے جن کے مزرگوں نے اپنی حقانیت اور اپنی سچائی کو پانی میں چل کر یا ہوا میں اڑ کر نہیں بتایا بلکہ یہ وہ قوم ہے جن کے مزرگوں نے جن کے آساؤں نے اپنی حقانیت کو اپنی سچائی کو آئینِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھائی اس پیمانے جیسا کوئی پیمانہ نہیں اس آئینے جیسا کوئی آئینہ نہیں اس میں دیکھو اور ہمیں خبول کرو تو اس شخص میں فورا کہا کہ آمن ناؤ صدق سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتبائے اتبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے اس سے ہٹ کر اور کوئی تعلیم نہیں شریعتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کرمات کوئی کرامت نہیں شریعتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مجزہ کوئی مجزہ نہیں یہ خلیفت اللہ مہدی اماؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے تو بھائیو یاد رکھئے اپنی حقانیت کو پیش کرنے کے باستے بس آپ یہ بات کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی جہاں پہ امام مہدی اماؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت بادست فنائے بشریعت شریعت تو عطا ہوتی ہے خال رسول تو عطا ہوتا ہے فنائے بشریعت کو فنائے کرنے کے بعد یہ صدقہ ہے امام مہدی اماؤد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں عطا ہوا ہے میں آپ تمام بھائیوں سے ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ خلیفت اللہ امام مہدی اماؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ تعلیم دی ساتھ ہی میں جو ہے ہمیں حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واقع پر آیا ہماری ساسوں میں ذکر کو بسایا اور بتا دیا کہ اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کروگے اور ذکر اللہ کے ساتھ رہوگے تب جو ہے تمہیں اللہ تعالی کا دیدار اسی دنیا میں نصیب ہوگا یاد رکھیے امام مہدی اماؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعویٰ بے عمل ردس یعنی اگر تم دعویٰ کرتے ہو اپنے کٹر بن کا اور عمل نہیں کرتے ہو تو ایسا دعویٰ رائے گا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تم محمد کی بیٹی کو سمجھ کر بخش دی جاؤ گی بلکہ تم سے جو ہے تمہارا عمل پوچھا جائے گا اسی طرح امام مہدی اماؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ خواہد نپرسی کہ مصر احمد یا مصر محمد خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا بیٹا ہے خدا تعالیٰ تجھ سے عمل با محبت پوچھے گا وہ عمل جو محبت کے ساتھ کیا گیا وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتمین علیہ السلام کے صدقی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام کے اماؤد علیہ ساتھ التسلیم کے صدقی میں ہم دماؤں کو برہیمہ کی اماؤد جلائے اور برہیمہ کی اماؤد میں مارے اور روزِ حشر میں مہنسان کی دروہ میں اٹھائیں ہم حشر میں اٹھیں گے امامِ حُدہ کے ساتھ معمورِ حق نظیرِ شہی امبیاء کے ساتھ